دو ہزار بائیس میں کئی کونسٹیوشنل بینچ بنائی گئی اور ان کے مادہم سے فیصلے ہونے تھے کئی مہدپون مددوں پر ان کی سنوائی کی جانی تھی تو کل ایک فیصلہ آیا دو جنوری دو ہزار تئیس کو اور یہ فیصلہ تھا ڈی مونیٹائیزشن کے بارے میں فیصلے میں جو مکہ باتنے کے لیے وہ آپ نے دیکھا ہم نے اپنا ویڈیو شیئر کیا اسی کے ساتھ اب ہم بات کرتے ہیں آج آئے ہوئے فیصلے کی جو تین جنوری دو ہزار تئیس کو آیا ہے جو کہ بولنے کی آزادی کو لے کر ہے اور وشیش روپ سے ساروجنک چیتر میں جو پدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو اور اگر بہت اسپیسیفک کہا جائے تو منتریوں اور ویدھائکوں اور سانسدوں ان کی بات ہے تو اب اس فیصلے میں ہوا یہ ہے کہ انوچید انیس دو کے تحت پہلے سے بولنے کی ستنتہ پر پرتیبند لگائے گئے ہیں اور اب اس میں کوئی الگ سے کوٹ نے کہا ہے کہ پرتیبند نہیں لگائے جا سکتے اسی انوچید انیس دو کے انوصار یہ بات کہی ہے کوٹ نے فیصلہ جو سنایا کل جیسا ہوا تھا ٹھیک ویسا ہی معاملہ ہے کہ اس میں چار ایک سے فیصلہ سنایا گیا ہے چار ایک مطلب چار جج صاحبان نے یہ بات کہی اور ایک جج صاحبہ جو ہیں ان کا وچار الگ تھے اب اس میں ہم تھوڑا سا بستار سے بات کرتے ہیں جسٹس عبدالنظیر بی آر گوائی صاحب جسٹس ایس بوپنہ جسٹس سبرمنیم اور جسٹس بیوی ناغرتنا کی یہ بینچ پانچ ججوں کی اور اس نے یہ فیصلہ سنایا اس میں جسٹس بیوی ناغرتنا جو ہیں انہوں نے اپنے وچار الگ دھنگ سے رکھے ہیں اپنا الگ دھنگ سے فیصلہ سنایا ہے کوٹ نے یہ جو فیصلہ ہم نے بتایا آپ کو کہ چار ایک کے حساب سے یہ فیصلہ سنایا اس میں کہا کہ منتری دوارہ دیئے گئے بیان بھلے ہی راج کے کسی بھی معاملے یا سرکار کی رکچہ کے لیے جانے یوگہوں کو ساموہی ذمہ داری کے سدھاند کو لاغو کرنے کے لیے سرکار کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائے جا سکتا سامانی شبدوں میں کہیں تو منتری دوارہ کہی گئی کوئی بات جس میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ پتی جنگ تھی تو اس کے لیے آپ سرکار کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائے سکتے یہ کوٹ نے کہا سامانی شبدوں میں جسٹس بیوی ناغرتنا نے اس پر الگ دھنگ سے اپنی بات رکھی ہے اور انہوں نے اس پر تو سہمتی جتائی کہ انوچھے انیس دو کے تحت آدھاروں کے علاوہ بولنے کی ستنتہ پر عدھک پرتیبن نہیں لگائے جا سکتے ہیں حالکہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ اگر کوئی منتری اپنی آدھکارک چھمتہ میں اپمان جنگ بیان دیتا ہے تو ایسے بیانوں کے لیے سرکار کو ذمہ دار ٹھہرائے جا سکتا ہے مگر یہاں اور دھیان دینے والی بات ہے انہوں نے اپنے نرنے میں بتایا کہ اگر منتریوں کے بیان چھٹ پٹ ٹپڑیاں ہیں ادھر ادھر کوئی بات کہی ہے اور وہ سرکار کا جو ایک روخ ہے اس کے بالکل ان لائن نہیں ہے یعنی وہ سرکار اکثر اور زیادہ تر معاملوں میں ویسا نہیں کہتی رہی ہے تو پھر ان کا یہ جو بیان ہوگا اس کے لیے سرکار کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائے جا سکتا ایک سارجنگ ادھکاری دوارہ دیئے گئے بیانوں کا علاج کرنا ویویک پون نہیں ہے یہ بات کہی تو یہ ایک بڑا فیصلہ آیا ہے گھرنا فیلانے والے بیانوں کے بارے میں بہاشنوں کے بڑھتے معاملوں پر انہوں نے چنتہ وقت کری اور کہا کہ انوچید انیس ایک اے اور اکیس کے تحت مولک ادھکار سمیدھانی کا عدالتوں میں بلکل چہتے جروب سے لاغو نہیں ہو سکتے حالکہ ناغرک کے لیے سامانے قانون کے چار اپ لفد ہیں سامانے قانون کے تحت وہ اس میں اپنے خلاف ہونے والی کسی بھی کیا کہنا چاہیے مانہانی کہہ لیجئے اس کا دل دکھنا کہہ لیجئے اپمان کہہ لیجئے اس کے لیے وہ جا سکتا ہے سار جو نہیں پتا دی کہا نہیں ہو دورہ اپمان جانا کہ یہ کٹو بیانوں کو روکنے کے لیے دشن ندیش جاری کرنے میں انچہ وقت کری پوری کورٹ نے انکلوڈنگ جسٹس بیوی ناغرتنا یہ کہتے ہیں کہ یہ سنسط کے سمکچ رکھنے کا معاملہ انہوں نے کہہ دیا یہ کہ یہ سنسط کے سمکچ رکھا جائے اب پورا معاملہ یہ ہے کہ یہ معاملہ جو چلا تھا یہ ابھی کا نہیں ہے دوہزار سولہ میں بلند شہر کی ایک پیوڑیتہ نے یہ بات کیا کہ اچھکا ایکچولی ان کے پتا جی نے دائر کری اور یہ معاملہ آزم خان کو لے کے ہے پورا گھٹنا کرم چلا اور تمام ہوتے ہوتے یہ یہاں پہنچ گیا آزم خان نے ساموہی بالتکار کو اصل میں ایک راجمی تک ساجش کہہ دیا تھا اور جسے عدالت نے اس کے خلاف جب اس کا پریوار اس کے پتا جی گئے کورٹ میں تو انہوں نے اس کو سوئی کار کر لیا اور سنوائی شروع ہوئی دوہزار سترہ میں اٹرنی جنرل کیکی ونگوپال جی نے دوارت تیار قانون کے چار سوال اس پرکار تھے انہوں نے یہ چار سوال بنائے کہ کیا جس کے آدھار پہ آگے اس پہ فیصلہ چاہیے تھا کہ کیا انوچید ایک اے کے تحت بولنے اور ابی وقتی کی ستنتہ کے عدیقار انوچید انیس دو کے تحت پہلے سے ہی علیکت پرتیبندوں کو چھوڑ کر کوئی اور پرتیبند لگایا جا سکتا یعنی ہاں تو کس حد تک یعنی یہ سانساد ودائک اس میں منتری اور سانساد ودائک چہتر پہ ہیں تو وہ پھر سرکاری ادھکاری کرمچاری آئیں گے حالکہ ان کے اس طرح کے بیان کم ہی سنائی دیتے ہیں اب دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا انوچید انیس ایک اے پر ادھک پرتیبند لگایا جا سکتا یعنی یہ اچ پت دھارت کرنے والے وقتیوں سے سمندت ہوتو کیا انوچید اکیس کو انوچید بارہ کے انسار راج جی کی پریبادشاہ کے تحت شامل نہ کیے گئے وقتی اور نجی نیموں کے خلاف لاغو کیا جا سکتا ہے اور چوتھا کیا راج جی ویدانک پرافدھانوں کے تحت وقتیوں کے خلاف کاراوائی کر سکتا ہے ایسے لوگوں کے خلاف تو یہ تمام معاملے تھے کل ملا کر معاملہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو کل اپنا فیصلہ جو کورٹ سے آیا تھا اسی طرح سے ڈیمنٹیزیشن پہ وہ بھی دکھایا یہ بھی دکھایا آپ اپنے وچاروں سے افغت کرائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے اس پہ کورٹ کے فیصلے پر اپنے وچار شارعی انتہ پور وقت رکھنے میں کوئی دکھت نہیں ہے تینکیو ویری مچ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ دھنیواد مطروں